اسلام علیکم اس وقت ہم لیاری بکرہ پیڑی پر جو ہے وہ موجود ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی قربانی کے سستے جانور جو ہے وہ لیاری بکرہ پیڑی کی جو منڈی ہے وہاں پر دسیاب ہے اس وقت ہم بکرہ منڈی سے آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں لیاری کی تو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ریٹس ہیں اور کس طرح جو ہے وہ یہ بکرے دسیاب ہیں کتنے وزن کے اور کس نی قیمت پر ہیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا شان قریشی شان قریشی بھائی یہ بتائیے کہ ایک تو کس وزن کے بکرے ہیں آپ کے پاس اور کیا رینج ہے ان کی بائیس کلو والا بھی ہے تیس کلو والا بھی ہے پینتیس کلو والا بھی ہے چالیس کلو والا بھی ہے نہیں تو کیا جو یہ باتیں شہر میں عام ہیں کہ جی لیاری میں جو ہے وہ بکرے سستے ہیں سستے ہیں ایسا ہے سچی بات ہیں تو مجھے بتاؤ نا ایک تو کھول گے یا پھر ایسی ہی بنے ویئی ریٹ تو بتاؤ تاکہ اندازہ ہو سکے ہمیں ایک دمیں چاہتا ہے یہ یہ کتنے کا ہو جائے گا چیس کا ہو جائے گا اور یہ دو نہات ہیں یہ پندرہ کی پندرہ ہہار ہے پندرہ ہہار ہے پندرہ ہہار روپے کا بکرا جی صحیح باتاؤ جی جے کوئی آجا جائے گا بھائی لینے کے لیے نہیں نہیں آجائے بھنے متلہ اچھا اور بتاؤ اور یہ دیگو وہ ماتہ ہے وہ ماتہ ہاں یہ دیگو اس کے لے لیں گے ایک دم تیس ہزار روپے اس کے اٹھائیس ہزار روپے تو اس میں کتنا گوشت ہو گئے تو تم اٹھائیس ہزار کا بول رہے ہو اس میں چودہ سے پندرہ کلو گوشت ہے چودہ سے پندرہ کلو گوشت ہے چلیں دی اور بھی آپ کی بات چیز کراتے ہیں اور جگہوں پہ بھی یہ لے کے چلتے ہیں آپ کو اور بات کراتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام چھوٹا شکیل چھوٹا شکیل بگرے اللہ بگرے اللہ اچھا تو یہ ریٹ تو بتائیں اپنے بگروں کے ذرا یہ خسی بگرہ ہے دو دانت کا کیا ریٹ ہے اس کے مانگتے پچپن ہزار ہیں یہ ریائیتی سیل کی وجہ سے پہنتیس ہزار کا ہر بندہ قربہ نہیں کر سکے یہ سنت ابراہیم کا میلہ ہزار ہے تو یہ کیا ریٹ ہے کیا مانگ رہا ہے اس کے اس کے مانگتے ہیں سکسی فائیف پہنسٹ ہزار دیں گے آپ کو پہلیس ہزار کا فوڈی پھوڑا اس کا گوش ہوگا تقریباً تیس کلو تیس کلو ہوگا بازر انشاءاللہ تو یہ تقریباً کتنے سے کتنے ریٹ تک کے بکرے آپ کے پاس دس یاب ہیں میرے پاس بھائی پچاس ہزار والا بھی ہے چالیس ہزار والا بھی ہے پہنتالیس ہزار والا بھی ہے ٹھائیس ہزار والا بھی ہے پچیس ہزار والا بھی ہے تو لیاری والی منڈی سستی ہے سب سے سستی غریبی منڈی پوری کراچی میں سب سے سستی قدیمی منڈی پرانی چلیں جی اور جگہوں پر جو ہے وہ آپ کو لے کے چلتے آگے اور ریٹ دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی خیریہ سے ہیں کیا نام ہے آپ کا ریحان بھائی کیا جوڑی کے مانگ رہے ہیں جی جوڑی کے کیا مانگ رہے ہیں جوڑی ہزارو چالیس ہزارو ایک ہے یہ اور کوئی ایک لینا چاہے تو ایک لینا چاہے تو اور بھی مناسب کر لیں کیا ہو جائیں گے کیا وزن ہوگا اس کا اور یہ بغیر سنگھ والے ہیں اصل میں لوگ جائیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایسے بکرے ڈھون رہے ہوتے ہیں جن میں سنگھ نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکے تو آئیڈیل ہیں اس لحاظ سے چلیں وزن بھی بہتر ہے وزن بھی بہتر ہے بہت شکریہ ریحان بھائی آپ کا اور بھی لوگوں سے جائیں وہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم صحیح ہے مانڈی کے ریٹ نہیں ریٹ صحیح ہے یہاں پہ مہنگی ہے یہاں وہ اچھے ریٹ ہے چلیں صحیح ہے آئے جی آگے بتاتے ہیں آپ کو بھائی کیا مانگ رہے ہیں اس کے دو اسی مانگ رہے ہیں دو اسی مانگ رہے ہیں وہ تھوڑے سے مناسب ہمیں اس لحاظ سے لگے کہ سوپر آئیوے میں ہم نے جو بندی کا وزن کیا تو اس میں ریٹس ہمیں زیادہ لگے تھے یہاں پر جو ہے وہ ریٹس تھوڑے مناسب دکھائی دے رہے ہیں تو آپ بھی یہاں پہ وزن کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو عید قربہ پر اپنا من پسند جانور کم قیمتوں میں دستیاب ہے مل سکتا ہے یا نہیں